اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بڑی بڑی جلیل و قدر ہستیاں بھی آئے ہیں بڑے بڑے ورلڈ ڈیڈر بھی آئے ہیں سکندر اعظم جیسے لوگ بھی گزرے ہیں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کے پوری پوری دنیا میں ایک وقت میں حکومت تھی جس قطعہ زمین کا نقشہ اٹھا لے آپ جس قطعہ زمین میں دنیا کا جس ملک کا نقشہ اٹھا لے جس قطعہ کا نقشہ اٹھا لے آپ کو بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز کی تاریخ ملے گی بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز کا نام آپ کو دنیا کے کولے کولے میں سنائی دیں گے کول ہوگا جو ان کو نہیں جانتا لیکن اگر کوئی چاہے کہ ان کی ایک ایک عادت کو جان لے اگر کالا لامہ فیصل سکندر آدم بننا چاہے تو ٹھیک ہے یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ میں نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ میں نے دنیا پہ راج کرنا ہے لیکن اگر یہ کہیں میں نے دکھنا بھی ویسے ہے میں نے بولنا بھی ویسے ہے میں نے اٹھنا بھی ویسے ہے میں نے بیٹھنا بھی ویسے ہے میں نے کھانا بھی ویسے کھانا ہے میں نے ناخول بھی ویسے کٹ لے ہے اور کسی سے پوچھیں وہ کھاتا کیسے تھا وہ پیتا کیسے تھا یا بلاں ورلڈ لیڈر ناخول کیسے کٹتا تھا یا بلاں ورلڈ لیڈر پانی کیسے پیتا تھا لوگ بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مشہور ہے ٹھیک ہے اس کی سلطنت رہی ٹھیک ہے پوری دنیا میں اس نے اپنے جھنڈے گاڑے لیکن اس کے کس کو دیلا دیلا کہ وہ کھاتا کیسے وہ پیتا کیسے وہ اٹھتا کیسے وہ پیٹتا کیسے یہ عام بندگان خدا تھے بس ان کی جتنے کارنامے تھے وہ ذکر ہو گئے اس سے بڑھ کے ان کے کوئی کارنامہ ذکر نہیں ہوگا اس سے بڑھ کے ان کی کوئی بات ذکر نہیں ہوگی اچھا انبیاء کی مثال ان سے نہیں دی جا سکتی لیکن بڑے بڑے انبیاء بھی تشریف لائے کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تشریف لائے سب کی نالین ہمارے سر کا تاج ہیں سب پہ احترام کرنا ہم پہ لازم ہے سب پہ ایمان رکھنا انبیاء جو اللہ کے ہیں وہ ضروری ہے اللہ اکبر لیکن یاد رکھیے گا تمام انبیاء اور ان جلیل القدر ہستیوں کے بھی احوال بالنستحاب موجود نہیں ہیں بعض کے جو ہیں وہ نام موجود ہیں اور بعض کے چند جو ہیں وہ احوال موجود ہیں لیکن قربان نہ جائے ہم اپنے آقا علیہ السلام کے زیرت پہ قربان نہ جائے ہم ذات مصطفیٰ پہ قربان نہ جائے ہم ذکر مصطفیٰ پہ قربان نہ جائے ہم مصطفیٰ علیہ السلام پہ انبیاء علیہ السلام سب شالہ والے ہیں لیکن چند کے نام موجود ہیں اور چند کے بعض احوال موجود ہیں لیکن ان کی شانے بہت بلند ہیں اب بیاء کے ساتھ تو مثال نہیں ہے لیکن بڑے بڑے ورلڈ ڈیڈرز گزرے ہیں اگر ان کے بارے میں تم جاننا چاہو گے ان کے نام تو ملے گے ان کی سلسلتوں کے نام تو ملے گے لیکن اگر ایک ایک حال جاننا چاہو گے تو ایک ایک حال نہیں ملے گا آج کب ہو پیش بزنا سو سال بعد بھی میرے نبی مسکراتے کیسے تھے وہ بھی مابوز ہیں میرے نبی بات کیسے کرتے تھے وہ بھی مابوز ہیں میرے نبی چلتے کیسے تھے وہ بھی مابوز ہیں میرے نبی پیٹھتے کیسے تھے وہ بھی مابوز ہیں میرے لبی چودیاں چھاڑتے تھے وہ بھی پٹھاڑ کے پھلتے تھے وہ بھی محفوظ ہے میرے لبی پالی کیسے پیتے تھے وہ بھی محفوظ ہے میرے لبی کھالا کیسے بیٹھ کے جاتے تھے وہ بھی محفوظ ہے میرے لبی علیہ السلام جس سواری میں بیٹھتے تھے اُس یا پور جالا پیان تک موجود ہے میرے لبی نناخول کیسے کھاٹے وہ بھی موجود ہے میرے لبی زندگی کے کیا طریق بتایا وہ بھی موجود ہے میرے نبی تو میرے نبی ہے میرے نبی کی نالیل اٹھانے والوں کا نام بھی موجود ہے میرے نبی کی خدمت کرنے والوں کا نام بھی موجود ہے اور چودہ سو سال پہلے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اس مجمع میں ابھی کوئی بغیر ریسرچ کے بتا دے کسی مائلڈ لیڈرز کے چار کے نام کلوا دے نئی آدھ ہو گیا لیکن دلیا کے کسی کولے میں جا کے پوچھو میرے نبی کی بسجد کے معطل کا نام کیا تھا بلالِ حبشی کا لعب تمہیں غوری تلکہ پہ سنائی دیں یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت بڑا موجود ہے اللہ ہوا خبر ظاہر ہے بھائی جن کی ادا کو سنت مننا تھا جن کے کال کو حجت مننا تھا جن کی شخصیت اور جن کی حسدی کو دلیلِ توحید مننا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی بات کو محفوظ نہ کیا دائے یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کی ایک ایک ادا کو محفوظ نہ کیا دائے اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ بھی یاد رکھیے گا صرف بیان کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک پوری سیولائزیشن قائم ہے کڑورا نہیں اربع مسلمان دنیا میں اس کو ایڈاپ کرتے ہیں پوری ایک سیولائزیشن قائم ہے اس کے اوپر اور حیرت کی بات یہ ہے آج دنیا رسول اللہ کے غلاموں یا ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ اس دنیا میں جتنے طریق موجود ہیں اس دنیا میں جتنے نظام حیات موجود ہیں اس دنیا میں جتنے نظام فکر و عمل موجود ہیں اس دنیا میں جتنے نظام زندگی موجود ہیں سب سے بہترین طریقہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے سب سے بہترین ذابطہ حیات میرے مصطفیٰ کا ذابطہ حیات ہے سب سے بہترین رول موڈل مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات مبارکہ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے زندہ موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اس لئے تو اللہ برماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةُ الْحَسَنَانِ حضور کی صیرت کا فنالو